ایک بزرگ کہتے ہیں میں بازار سے گزر رہا تھا کہ وہاں ایک شخص گندی نالی پہ گرا ہوا تھا اور نشے میں دھد تھا انسانی ہمدردی کا جذبہ جاگا اور میں اسے پکڑا اور اس کا پانی سے مودھ ہویا اس کو ہوش کروائی اس کے گھر کا روح دیا رات پڑی پچھلا پہر آیا برداد کی جامعہ مسجد میں تحجد ادا کرنے کے لئے جب میں تاخل ہوا تو کیا منظر دیکھا کہ جس کا دوپہر کو میں نے مودھ ہویا تھا وہی شرابی کی مسلح بچھائے نوافر ادا کرنا اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہے میں حیر زدہ ہو گیا کہ یہ تو معروف شرابی تا برداد کا اور یہ مسلح بچھائے کھڑا ہے میں اسی سوچ میں تھا کہ آواز آئی حاطف سے اے میرے بندے تو نے اس کا مو دو دیا تھا میں نے اس کا دل دو دیا تھا ہم یہی عرض کرتے ہیں اہدِ نصرات المستقیم مالک ہم نے اپنا مو دھو لیے دل تو ہمارا تو نہیں دھو لے ہم تو اتنے ہی کر سکتے ہیں ہم تو سجدے میں جا سکتے ہیں وہ حضرتِ باعزیدِ بستامی والی کہانی کہ ان کے شہرِ بستام میں تقدس کا جب محول پیدا ہو گیا اور گھر گھر روشنی کے چراغ جلنے لگے اور لوگ تقوی کے نور سے مالا مال ہو گئے تو کہیں سے کوئی فاشہ عورت آئی اور اس نے آکے کوٹھے پر دیرہ جمالیا اور نوجوانوں کو ورغلانے لگی کسی نے حضرتِ باعزیدِ بستامی کو بتایا باعزید تیرا شہر لٹ رہا ہے جس کو تُو نے اپنے انفاسِ قدسیہ سے روشن کیا تھا اور اپنے جگر کا پانی دے کے جس کو سیراب کیا تھا وہ لہلہ آتا ہوا چمن بادِ سموم کی زد میں ہے اور وہ اجڑ رہا ہے باعزیدِ بستامی نے مسلح پکڑا اور کندے پہ ڈالا اس فاشہ عورت کے دروازے کے سامنے آکے گلی میں بچھا دیا اب جو بھی آتا حضرتِ باعزید کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا جب شام کے اندھیرے گہرے ہوئے اس نے دیکھا کہ آج سجدھج کے بیٹھی ہوئی اور کوئی میرا گاہ کی نہیں آیا ہے کیا ماجرہ ہوا بال کونی سے جھان کر کے دیکھا تو ایک فقیر مسلح بچھائے بیٹھا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتری کہا بابا اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اور تھوڑی جگہیں تھی کہ تُو نے میری گلی کا انتخاب کر لیا مسجدیں ختم ہو گئی ہے کہ گلیوں میں مسلح بچھا بیٹھے کہا کیا ماجرہ ہوا کہا آج کوئی منہ گھر کا رخ نہیں کر رہا کہا فقیر کسی کا دل نہیں توڑا کرتے بتا آج رات تری کتنی قیمت اس نے قیمت بتائی تو بایزید عبستامی نے اس کے ہاتھ میں قیمت دے دی اور پھر مسلح بچھائے پیٹھا اور اس کی سیڑھییں چڑھنے لگے دون سے لوگوں نے جب حضرت بایزید کو دیکھا کہ ایک فاشہ عورت کے مکان کی سیڑھییں چڑھ رہے ہیں تو سینے میں دل ڈولنے لگے مالک اگر بایزید بھی لٹ گیا تو روشنی کہاں سے ڈھونڈیں گے اگر بایزید بھی ایک فاشہ عورت کے کوٹھے پہ چڑھ رہا ہے تو زمانے میں ہم اجالے کہاں سے لیں گے زمانے میں تو نیرچ آ جائے گا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا حضرت بایزید عبستامی جب کوٹھے پہ گئے اس کو کہا آج تو میری ہے اس نے کہا بلکل کہا پھر جو جو میں نے کرتے جانا ہے تو نے بھی وہی کرتے جانا ہے آپ نے وضو کیا اس نے بھی وضو کیا مسلح بچھا اس کا بھی مسلح بچھ گیا پھر قیام کیا رکو کیا قومے میں گئے پھر سجدے میں گئے وہ بھی ساتھ ساتھ ہے جب آپ کا سر سجدے میں جھکا اور اس نے بھی سر سجدے میں رکھ دیا بایزید بلک بلک کے رونے لگے مالک اتنا کام بایزید کا تھا کہ اس کا سر تیرے حضور جھکا دے اس کے دل کو بدلنا بایزید کا کام تو نہیں ہے وہ تو تیرا کام ہے جب اس عورت نے سر جھکایا تھا تو فاشہ تھی اور جب سر اٹھایا تو وقت کی ولیہ بن چکی تو ہم یہ ارز کر سکتے ہیں مالک ہمارا اتنا کام تھا کہ ہم سر جھکا لیں لیکن کیا کریں سجدے میں بھی وسوسے جان نہیں چھوڑتے ہیں میرے مالک ہم سر جھکا سکتے ہیں لیکن دل کو بدلنا تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے اس لیے تو کرم فرما اہد نصرات المستقیم ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے اور ہمارے من کو ستھا کر دے اور ہماری روح کو پاکیزگی عطا کر دے اور اگر تیرا کرم ہوا تو راستے کھل جائیں گے ورنہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے اندر کے گندر غلاستے نہیں جائیں گی تو کرم فرما اہد نصرات المستقیم تو کرم فرما دے اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دے